نیب کرپشن کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے ذاتی انتقام کے لیے کیا گیا وزیر آزم گزشتہ دور میں جس طریقے سے کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر سیاسی حریفوں کو جیلوں میں بند کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی نیب ترمیم نے وائٹ کالر کرائم پر تحقیقات مشکل بنا دی عمران خان کے مطابق وہی چور دوبارہ حکومت میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور خود کو چوری کا لائسنس دے دیا جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ملک ترقی نہیں کر سکتا انٹی کرپشن ڈے پر چیرمن پی ٹی آئے کا پیغام عمران اگر مگر چھوڑیں اسمبلیاں توڑیں پرویز الہی کو نئے سیٹ اپ میں وزیر آلہ بنایا جا سکتا ہے وزیر داخلہ عام انتخابات نے پارٹی کو لیٹ کریں گے آئین و قانون کے تحت اسمبلیوں کی مدد پوری ہوگی ڈیلی میل کی معذرت کے بعد عمران خان اور ان کے چیلے پوری قوم سے معافی مانگیں عمران خان کے خلاف جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں اب مسید کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی اس لیے چیرمن نیب کو آئین و قانون کے مطابق متحرک ہونا چاہیے پرویز الہی نے کہا کہ تیرہ دسمبر تک دستخط نہ ہوئے تو گریٹر تھل کنال معاہدہ ختم ہو جائے گا شہباز شریف پنجاب دشمنی میں حدیں عبور کر چکے ہیں شریف خاندان سمیت شہباز شریف نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا شہباز شریف پندرہ سال وزیراعلا رہا ایک بھی پائدار کام نہیں کیا میں نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر ادارے بنائے شہباز شریف نے آشیانہ بنایا اور اس میں بھی پکڑا گیا شرمال شیخ میں جا کر بھی شہباز شریف کو شرم نہ آئی اور وہاں بھی مانگنا شروع کر دیا میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن مجبوری بہت ہے ہمیں تو ڈر تھا کہ یہ کہین سے واپسی کا ٹکٹ بھی نہ مانگ لیں وزیراعلا کی وزیراعظم پر شدید تنقید ڈیلی میل کی معافی کردار کشی کرنے والوں کے لیے باعث سے عبرت حمزہ شہباز کے مطابق عمران نیازی اور اس کی جماعت نے اس جھوٹی خبر میں سہولتکاری کی شہباز شریف کے اوپر لگائے کھوکلے الزامات کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے چوہا شراب کے ڈرم میں گر گیا باہر نکلا تو بڑک ماری کہ کہاں ہے بلی رانہ سناولہ کی کیفیت شرابی چوہے جیسی ہے فواد چودری کا وار چار سال بعد واپس جا رہا ہوں جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے سلمان شہباز دوہزار اٹھارہ میں شروع ہونے والی سازش کے باعث ملک چھوڑنا پڑا سابق چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال احتساب کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہے لندن میں میڈیا سگفتگو سندھ میں کیسا چل رہا ہے روڈا کے خلاف بختاور کے ٹویٹ پر مونس الہی کا تنز بختاور نے رات کے اندھیرے میں روڈا کی کاروائیوں کی ویڈیو سے متعلق ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور عمران خان کو پوسٹر بوائے قرار دیتے ہوئے ہاؤسنگ سکیم کے لیے غریبوں کی ذریع زمین غیر قانونی طور پر چرانے کا ذمہ دار کہا معیشت زمین بوس ہو چکی ہے علمی دارے ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف گیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس سے پہلے آپ جانبدار تھے تو کیا یہ آپ کا اختیار تھا کہ جب چاہیں مارشل لگائیں اپنی حکومت بنائیں اور دھاندلی کریں اور جب چاہیں نیوٹرل بن جائیں کیونکہ صبروں کو اب چلنے دو